اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی بھرکل ٹھیک ہوگی ہریت سے ہوگی آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی ایک بہت ہی امیزنگ ہیئر ماسک جو آپ کے روکھے سکھے بالوں کو سلکی شائنی اور سٹرونگ بنائے گا اس کے علاوہ یہ آپ کے بالوں کی گروت کو بڑھائے گا آپ کے بالوں کو لمبا کرے گا اور ہیلدی بنائے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ہیئر ماسک کو کیسے بنائیں گے اس ماسک کو بنانے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے یہ بنائنا اگر آپ کے بالوں کی لیند لمبی ہے تو آپ ٹو بنائنا لے لیں اور اگر آپ کے بالوں کی لیند شورٹ ہے تو آپ ون بنائنا لے لیں آپ نے ان کا چھلکہ اتار کے ان کو اس طرح سے سمول سلائسز میں کٹ کر لینا ہے بنائنا ڈرائی ہیئرز کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے اس میں ہائی اماؤنٹ میں کیلشیم پوٹیشیم اور ویٹامنز مجود ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیمیج ہیئرز کو رپیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ نیچرل آئلز مجود ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کو سوفٹ اور سلکی بناتے ہیں نیسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی ون سپون یوگرٹ یعنی دہی دہی جو ہے یہ آپ کی سکیلپ کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ڈینڈرف کو رموف کرتا ہے اس میں کیلشیم اور زنک ہوتا ہے جو آپ کے بالوں کو مضبوط بناتا ہے اور لاسٹ میں میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف سپون ہنی یعنی شہر یہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے آپ کے بالوں کی گروت کو بڑھاتا ہے اب ان تمام چیزوں کو آپ گرائنڈ کر لیں تاکہ ایک سمودھ سا پیسٹ بن جائے آپ اسے ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اسے گرائنڈ کر لیں میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ ہمارا سمودھ سا پیسٹ لگانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اب اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے اس کو یوز کرنے سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کی پارٹیشن کرنی ہے یعنی آپ نے اپنے بالوں کو الیدہ الیدہ پارٹ میں الگ کرنا ہے تاکہ یہ پیسٹ جو ہے آپ کے بالوں میں اچھی طرح سے لگ سکے پھر آپ نے ایک برش لینا ہے اور اس مکسٹر میں ڈپ کر کے اپنے بالوں کی روٹ سے لگاتے ہوئے آپ نے لیند تک لگانا ہے اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ دوسرا پارٹ لینا ہے پھر آپ نے اسی طرح سے روٹ سے لگاتے ہوئے لیند تک لگانا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس پیسٹ کو اپنے پورے بالوں پر اچھی طرح سے لگا لینا ہے اچھی طرح سے لگانے کے بعد اگر آپ کے پاس شاور کیپ مجود ہے تو آپ وہ پہن لیں اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ بیگ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے اسے لگا رہنے دیں اور اس کے بعد اپنے بالوں کو شیمپو سے واش کر لیں آپ نے اس ماسکو ویک میں ایک بار یوز کرنا ہے پہلی بار کے استعمال سے ہی آپ کے بالوں میں ڈیفرنس نظر آئے گا آپ کے بال سوف سلکی اور شائنی نظر آئیں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیس نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ